بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو معلوماتی چینل پاکستان کرنٹ افیر پہ تو آج میں آپ کو بہت ہی سیمپل لفاظ میں اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں بتانے والا ہوں کہ ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کے درمیان کیا فرق ہے اور ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوتے ہیں تو آئیے جی جان لیتے ہیں ہیڈ آف سٹیٹ یعنی کہ ریاست کا سربراہ اور ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ کا سربراہ تو پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان ایز ایک ہول جو ریاست ہے اس کا سربراہ آپ کا صدر ہوتا ہے وہی اگر پاکستان کی حکومت کی بات کریں تو اس کی حکومت کا جو سربراہ ہے وہ ہوتا ہے آپ کا وزیرعظم ریاست کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا صدر مملکت ہوتا ہے صدر ہوتا ہے فارجمبل پاکستان کے جو مجودہ صدر ہیں عارف علوی صاحب وہ پاکستان کے سربراہ ہے وہی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے سربراہ ہے اس لئے اپنی احسول جن کو دور کر لیجئے کہ ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ میں جو مینڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ریاست کو ریپرزنٹ کرتا ہے وہی پہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو ریپرزنٹ کرتا ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے وہ پالسیاں بنانے حافظ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی جو آپ کا ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے اور مسئلہ فواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہیں بھی ایک اور کواشن ذہن میں آتا ہے کہ ان دونوں میں سے پاورفل کون ہے ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف سٹیٹ تو پاکستان چونکہ صدارتی نظام کو فالو نہیں کرتا یہاں پہ جمہوریت ہے تو اس لیے پاکستان میں جو صدر ہے اس کے پاس احتیارات بہت ہی کام اور محدود ہیں وہی پہ جو وزیراعظم ہے اس کے پاس جو پاور ہے اٹھارٹی ہے فیصلے کرنے کی ملک کی قسمت کے حوالے سے فیصلے کرنے کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے اگر پاکستان میں صدارتی نظام ہوتا تو پھر صدر کے پاس یہاں پہ زیادہ احتیار ہوتے اور وزیراعظم صرف نماشی عہدہ ہوتا چونکہ پاکستان میں صدارتی نظام نہیں ہے پاکستان میں جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے ملک کے حوالے سے فیصلے لینے کے لیے اور جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ آئیکانک عہدہ ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ پاور نہیں ہوتی خدا حافظ